ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایڈر ننگ آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہو چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو یا کوئی لارج سکیل انڈسٹری ہو آپ کو اکثر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ کے پاس پیمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہوتے یعنی you are out of funds اگر آپ ایسی صورتحال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک حل ہے اور وہ ہے کیش بجٹ ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیش بجٹ کیا ہے یہ کیسے بنتا ہے کیش بجٹ ایک ایسی فورکاوسٹ ہے جس میں آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ایک خاص مدت کے اندر کتنا کیش آئے گا اور کتنا خرچ ہوگا اس بجٹ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ ادارے کے پاس ہر وقت اتنا کیش موجود ہو کہ وہ باسا نہیں اپنے خراجات پورے کر سکے کیش بجٹ کے پارٹس کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس آپ اپنے کیش بجٹ میں انکلوڈ کریں گے آپ کے فنڈز کا اوپننگ بیلنس then آپ اس میں ایڈ کریں گے جو آپ کی بجٹیڈ ریسیٹس ہیں بجٹیڈ پیمنٹس نیٹ چینجز ان کیش فائننسنگ نیٹ اور کلوزنگ بیلنس تو آئیے اب ہم چلتے ہیں ایکسل کی طرف جہاں بھی ہم آپ کو پریکٹیکل کیش بجٹ بنا کے بتائیں گے تاکہ آپ کیش بجٹ بنانا سیکھ سکیں یہ ہمارے سامنے کیش بجٹ کا ایک موڈل ہے ہم کیش بجٹ ایکسل میں بنائیں گے کیونکہ یہ ایک اچھا فور کاسٹنگ ٹول ہے آپ اپنی تین شیٹس اس میں پریپیر کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس شیٹ ہے جس کو سمری کا نام دیا گیا ہے یہ سیکنڈ شیٹ اس میں آپ بجٹیڈ ریسیٹس یعنی اپنی کیش انفلوز بنائیں گے اور لاسٹ شیٹ میں آپ اپنی بجٹیڈ پیمٹس بنائیں گے اور ان تینوں کو ہم سم کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا کیش بجٹ تیار ہو جائے گا بجٹیڈ ریسیٹس بنانے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلے آپ اپنا جس ڈیٹ کو اپنا منت ہینڈ کا بیلنس لیں گے اب میں جو بجٹ بنا رہا ہوں یہ ہے جنوری دو ہزار تئیس کا بجٹ تو اس کا مطلب ہے کہ دسمبر دو ہزار پائیس ہی کتیس دسمبر دو ہزار پائیس کو میرے کسٹومر نے مجھے جتنے پیسے ڈیو دینے تھے وہ میں یہاں پہ ایکسٹرکٹ کر لوں گا میں نے اپنے سوفوئر سے یہ ڈیٹیل ایکسٹرکٹ کر لی ہے جو آپ کے سامنے اس وقت بلو کلر میں نظر آ رہی ہے یہ وہ پیمنٹس ہیں جو میں نے اپنے کسٹومر سے لینی ہے یہ مجھے میں نے اپنے سوفوئر سے ایکسٹرکٹ کی ہیں اس کے بعد نیکسٹ کولم کے اندر میں ایسٹیمیڈ لگاؤں گا کہ مجھے اگلے نیکسٹ منت کتنے کیش آرڈرز بھی لیں گے یہ کرنٹ منت کے آرڈرز ہیں جو کیش کے آرڈرز ہیں اس کے بعد آپ کیونکہ ہم جو بجٹ بنا رہے ہیں وہ ون منت کا بجٹ ہے تو میں نے اس بجٹ کو ویکس میں تقسیم کر لیا میرے پاس عموماً 4.25 ویکس ہوں گے تو میں اس کو 5 ویکس میں ڈیوائٹ کر لوں گا یہ جس طرح آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد میں کسٹومر کے لیجر سے ہر کسٹومر کی ٹرینڈ ہسٹری نکال لوں گا یعنی یہ پہلے میرے پاس جہوتین ہسپٹل کراچی ہے جس سے میں نے ساڑھے تیرہ لاکھ روپے لینے ہیں اور یہ مجھے دے گا کب ہنڈرڈ پرسنٹ پیمنٹ کرے گا ویک ٹو میں تو اب میں یہاں پہ ویک ٹو میں اماؤک میں ایکول کا سائن دباؤں گا اور یہاں جو بھی بیلنس ہے اس کو انٹر کر دوں گا اس طرح یہ ویک ٹو میں مجھے اتنے پہ نیکسٹ میرے پاس عباسی شہید ہسپٹل ہے جہاں سے میں نے 1.9 ملین لینے ہیں اور یہ میں نے لینے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ پیمنٹ آئے گی مجھے ویک ٹو کے اندر تو میں ویک ٹو میں جا کے ایکول کا سائن اس کے بعد میں اس کو ریسیول کے کولم میں لے کے آنگا اور انٹر کر دوں گا تو وہاں سے اماؤک یہاں پہ کاپی ہو جائے گی اب نیکسٹ جو پیمنٹ ہے میڈی کیر ہسپٹل کی یہ ایکسپیکٹڈ ہے ویک ون میں تو میں آنگا ویک ون میں اماؤک کے کولم میں ایکول کا سائن دباؤں گا اور یہاں پہ جو اماؤک ریسیول ہے اس کو انٹر کر دوں گا اس کے بعد نیکسٹ نیوز فارما کی پیمنٹ ہے یہ مجھے کرنٹ منس کی سیل ہے اس کے ایک انسٹ ہے اور یہ مجھے ویک ٹو میں ایکسپیکٹڈ ہے تو میں ویک ٹو میں آنگا اماؤنٹ کے کولم میں ایکول اور یہاں پہ آکے اماؤنٹ پہ انٹر کر دوں گا اس طرح یہ میرے پاس اماؤنٹ انٹر ہو جائے گی اس کے بعد یہ دیکھئے نیکسٹ اماؤنٹ میں نے انٹر کی ہوئی ہیں تاکہ میں ٹائم سیف کر سکوں ہنڈیڈ پرسنٹ پیمنٹ ہے ایک زران ٹریڈر کی جو کہ مجھے ویک ٹو میں ملے گی یہ یہاں پہ آ رہی ہے نیکسٹ بھی ہنڈیڈ پرسنٹ ویک ٹو میں ملے گی اس کے بعد ٹی ایش کیو گھوٹکی کی پیمنٹ ہے جو مجھے ویک ٹری میں ملے گی یہ میں نے ویک ٹری میں انٹر کر دی اس طرح نیکسٹ پیمنٹ جو ہے میں نے ویک ٹائیو میں انٹر کر دی اسی طرح ہم ایک کولم بنائیں گے کیری فارورڈ کیری فارورڈ کا مطلب ہے کہ جو پیمنٹ جنوری کے بعد ملیں گی وہ ہم یہاں پر لے جائیں گے جس طرح یہ دیکھیں ہمارے پاس رو نمبر 33 پہ ٹی ایچ پی ہسپیٹل گوادر کی پیمنٹ ہے جو 1.6 ملین یہ پیمنٹ ہمیں فیب میں ایکسپیکٹڈ ہے تو اس کو میں کیری فارورڈ کے کولم میں لے جاؤں گا اس کے بعد نیکس تیکھیں میرے پاس آشو فارمڈیشن کی پیمنٹ ہے اس پیمنٹ کی ہسٹری یہ ہے کہ سکسٹی پرسنٹ مجھے ویک تھری میں ملے گی تو میں یہاں ویک تھری میں سکسٹی پرسنٹ آؤ اس پیمنٹ کا اپنے پاس انٹر کر لوں گا اور باقی پیمنٹ فیبری میں ملے گی تو وہ میں فیبری میں انٹر کر لوں گا اس طرح جب میں نے ساری پیمنٹس انٹر کر لیں تو نیچے جا کے میں ان کا ٹوٹل کر لوں گا اب دیکھیں میرے پاس پچھلے منت کے ڈیوز تے 151 ملین کرنٹ منت کی جو میری کیش سیل ہے وہ 33 ملین ہے اور ٹوٹل جو میری اماؤنٹ ایکسپیکٹڈ ہے وہ 184 ملین ہے میں نے اس کو انٹر ہر ویک وائز انٹر کر دیا یہ ویک نمبر ون میں مجھے اتنی پیمنٹ آئے گی 15.5 ویک 2 میں 30 ملین ویک 3 میں 54 ملین اور ویک 4 میں 46 ملین اب ہم نیکس شیٹ پہ جائیں گے بجٹیڈ پیمنٹس میں یہاں پہ اب سب سے پہلے ہمارے کیونکہ یہ میڈیسن کمپنی ہے جو اپنا رام میٹریل باہر سے امپورٹ کرتی ہے ہمارے پر سب سے پہلے ہی کیٹیگری ہے جو ہم رام میٹریل امپورٹ کرتے ہیں تو یہ پیمنٹس کیونکہ انٹرنیشنل پیمنٹس ہوتی ہیں اب یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ پہلی پیمنٹ ہے یہ جنوری 2023 میں ویک 2 میں ڈیو گئے تو میں ویک 2 میں آؤں گا اور اس پیمنٹ کو ہنڈر پرسنٹ یہاں پہ انٹر کر دوں گا نیکسٹ جو پیمنٹ ہے میرے پاس وہ بھی رام میٹریل کے اگینسٹ ہے اور یہ ویک 3 میں ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ ہے تو یہ میں نے ویک 3 میں دونوں پیمنٹس یعنی پچھلے منت کی بھی اور جو کرنٹ منت کی دونوں مجھے ہنڈر پرسنٹ دینی ہے اس کے بعد تھرڈ جو پیمنٹ ہے رو نمبر 14 میں یہ ویک 1 میں میں نے کرنی ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ کرنی ہے اس کے بعد اس سے نیکسٹ پیمنٹ یہ بھی ویک 1 میں تو ویک 1 میں آیا اور یہاں پہ انٹر کر دیا اس کے بعد نیکسٹ پیمنٹ 3.2 ملین یہ فیب میں ڈیو ہے تو اس کو کیری فارورڈ کے کولم میں لے گئے اس کے بعد نیکسٹ پیمنٹ جو ہے وہ 20 پرسنٹ جون میں ہے اور 80 پرسنٹ مارچ میں تو میں نے اس پیمنٹ کا 20 پرسنٹ کرنٹ منت میں ویک 4 و4 میں ویک 4 میں لے گئے تو یہ میں نے یہاں پہ ویک 4 میں انٹر کر دیا اس طرح میں تمام پیمنٹ ایمپورٹ رو مٹیریل اس کے بعد نیکسٹ کٹیگری ہے فریڈ فارورڈر یعنی وہ لوگ جو میرا رو مٹیریل باہر سے پاکستان میں لے کر آئیں گے کیریئر ان کی پیمنٹس ہیں اور ان کی پیمنٹس کو میں نے ان میں پہلی پیمنٹ ہے جنوری میں ویک 1 میں تو یہ میں نے ویک 1 میں اس کو انٹر کر دیا اس کے بعد میرے پاس پیکیجنگ مٹیریل پیکیجنگ مٹیریل جو وائلز فغیرہ میں پرچیز کروں گا انجیکشن بنانے کے لیے یا کیپسول پیک کرنے کے لیے جو ڈبی ہیں پرچیز کروں گا یہ پرنٹ کراؤں گا یہ ان کے بیلز ہیں اور اس کو بھی میں نے انٹر کر دیا اپنے پاس ویک وائلز اس کے بعد یوٹیلٹیز کی پیمنٹس ہیں یوٹیلٹیز کی پیمنٹس میں میرا الیکٹریسٹی بیل جو ہے وٹیو ہے ٹین کو تو میں نے سیکنڈ ویک میں آکے اس کو انٹر کر دیا گیس کا جو میرا بیل ہے اس کی تاریخ ٹونٹی ہے تو اس کو میں نے ویک 3 میں انٹر کر دیا اسی طرح اس کے بعد نیچے میرے پاس آپڈیٹنگ ایکسپنسز آجاتے ہیں سیلریز ہم فرسٹ ویک میں دیتے ہیں پانچ طریق کو تو یہ میں نے پہلے ویک میں انٹر کر دی آور ٹائم بھی فرسٹ ویک میں انٹر ہو گیا اس کے بعد ڈیلی ویجز ڈیلی ویجز میں ون لیک پر ویک تو یہ میں نے ہر ویک میں پانچ ایک اکلاک ویجز انٹر کر دی پیٹی کیش کے لیے ایسٹیمیٹ ایک لاکھ روپے کا ہر منت ہر ویک میں سوری اور اس کے بعد کوریئر کوریئر فورٹین کو یعنی کہ ویک ٹو میں آجائے گا اسی طرح بینک سے گاڑیوں کی جو لیز ہے اس کی پیمنٹ یہ چودہ تاریخ کو تو یہ ویک ٹو میں آئے گی اور مارک اپ آر ایف کا وہ سات تاریخ کو تو ویک ون میں آجائے گا اب یہ میرے پاس بیجز ٹیٹ ریسیٹ اور پیمنٹ تیار ہو گئی اب میں آنگا سمری کے اوپر سمری میں بھی اسی طرح ویک وائز سب سے پہلے ہم لیں گے اوپننگ بیننس اوپننگ بیننس کے مطلب فرس جنوری کو میرے پاس کیش کا کتنا بیننس ہے وہ ہے ون پنٹ فور ون فور ڈبل ٹو ٹریپل زی جو کہ میں نے یہ انٹر کر دیا ڈی ٹین میں اس جگہ کے اوپر جس کو میں نے ہائیلیٹ کیا ہے اس کے بعد کیش ہے بینک یعنی بینک میں کتنا کیش ہے اگر ایک زیادہ بینک اکاؤنٹ ہے تو سب کا آپ پلس کر کے یہاں پہ لکھیں گے لیکن اس میں آپ ایک چیز کا خیار رکھیں گے کہ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ کا بیننس نہیں لینا آپ نے اپنے بینک لیجر کا بیننس لینا ہے میرے پاس لیجر کا بیننس ہے 3.1 ملین میں نے یہ انٹر کر دیا اس کے بعد نیچے ان دونوں کا ٹوٹل یعنی اس کے بعد میں بجٹیٹ ریسیٹ آپ کو میں یہاں سے دوبارہ کافی کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بجٹیٹ ریسیٹ سب سے پہلے میں ویک ون میں آیا اور یہاں پہ ایکول کا سائن دبایا اس شیٹ میں گئے اور یہاں پہ جو ٹوٹل آرہا ہے ویک ون کی ریکاوری کا وہ انٹر کر دیا اس کے بعد یہیتہ ویک ٹو میں ایکول کا سائن اور یہاں پہ انٹر کر دیا پھر ویک تھری میں گئے اس کی اس کو لنک کرنے کا فائدہ ہی ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی بھی چینج ہوگی تو یہاں پہ سنوری میں آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی یہ ویک فور کی اور اس کے بعد یہ ویک ویک ون کی پیمنٹس ایکول اور یہ یہاں پہ ویک ون کی پیمنٹس کاپی ہو گئی پھر اس کے بعد ویک ٹو کی پیمنٹ ویک تھری کی پیمنٹ ویک فور کی پیمنٹ اور دین اس کے بعد ویک فائیو کی پیمنٹ اس طرح یہ نیکس منٹس کی پیمنٹ آپ یہاں پہ انٹر نہیں کریں گے اس کے بعد نیکس رو میں نیٹ چینج ان کیش یعنی آپ کی جو بجٹیڈ ریسیڈز ہیں وہ مائنس بجٹیڈ پیمنٹس اس کا مطلب ہے کہ اس پہلے ویک میں مجھے فیفٹین پائنٹ فائیو میلین کی ریکاوری ہوگی جبکہ مجھے تھرٹی ٹو پائنٹ فائیو میلین کی یعنی مجھے اپنے ریسورسی سے سیونٹین میلین مور اماؤنٹ ناظرین ایسی کسی بھی صورتحال کو کیٹر کرنے کے لیے آلموسٹ ہر بزنس نے ایک رننگ فائننس فیسیلٹی لی ہوتی ہے تاکہ آپ کے بجٹ میں جو بھی گیپس ہیں اس کو ٹائم لی فیل کیا جا سکے اب ہم نے یہاں پہ جو لیمٹ لی ہوئی ہے وہ ہے سکسٹین میلین یعنی میں سکسٹین میلین کا آر ایف یا آور ڈرافٹ لے سکتا ہوں کی شورٹیج ہے اور یہاں اور لیکن یہ بھی دیکھے گا کہ ہمارا ہم نے اپنا ریکوائیڈ کمپنی کی پولیسی یہ ہے کہ کم از کم فائیو میلین کا بیلنس جو ہے وہ اپنے ایکاؤنٹ میں ہر ٹائم مینٹین رکھتی ہے کسی بھی ایکاؤنٹی جنسی سے نبٹنے کے لیے تو اگر آپ اس فائیو میلین کو بھی لیں گے تو ہمیں سیونٹین پوائنٹ فائیو میلین کا شورٹیج ہے فانڈز کا تو یہاں پہ میں تمام اماؤنٹ آر ایف سے نکلواؤں گا اور یہاں پہ اس کو اپنے پاس ریسیٹ میں یعنی سکسٹین میلین کا ریسیٹ میں لوں گا تو دیکھیں اب میرے پاس تھری پنڈ فور میلین کا کلوزنگ بیلنس آ گیا مجھے بیلنس چاہیے فائیو میلین کا ابھی بھی میرے پاس فائیو میلین شورٹ ہے پیمنٹس میرے پاس کوئی بھی ایسی نہیں ہے سب پیمنٹس کمیٹیڈ ہے اگر میں پی نہیں کروں گا اگر میں فریٹ کی پیمنٹ نہیں کروں گا تو میرا فریٹ رک جائے گا اگر میں مٹیور کی پیمنٹ نہیں کروں گا تو ظاہر ہے مجھے پلنٹیس جنہی پڑھیں گی سٹیٹ بینک کو تو اس لیے میں پیمنٹس کو نہیں شڑتا اور میں یہاں پہ آ جاتا ہوں کیش ریسیٹس کے اوپر اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس کیش کسٹومر ہے نیوز فارما میں اس کو انکریج کروں گا کہ وہ مجھ سے ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لے لیکن مجھے آرڈر جو ہے وہ فرسٹ ویک میں بنا کے دے دے تو اگر میں اس کو ڈسکاؤنٹ دوں گا ٹین پرسنٹ تو وہ ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے نائنٹی پرسنٹ آف دا بیننس آرڈر کا پے کر دے گا تو یہ فرسٹ ویک میں میں اس سے کمیٹمنٹ کر کے اس کو فرسٹ ویک میں لے آتا ہوں یہاں سے باقی امونٹ اس کو ڈسکاؤنٹ کر دی جائے گی یعنی اگر یہ مجھے اٹھارہن لاکھ کا آرڈر دیتا ہے تو اس کے سونا لاکھ بیس ہزار فرسٹ ویک میں دے گا باقی ٹین پرسنٹ اس کو ڈسکاؤنٹ دے دوں گا تاکہ یہ مجھے پہلے ویک میں پیمنٹ کر دے اب اس سے دیکھیں میرا بجٹ پوزٹیف میں چلا گیا سرپلس میں آ گیا اب سیکنڈ ویک سیکنڈ ویک میں اب میرے پاس فانڈ سرپلس ہیں 3.4 ملین کے تو یہاں پہ میں اسی لون کو 3.4 ملین لون میں سے کو فے کر دوں گا اس کو آپ مائنس میں لکھیں گے اب یہ میرے پاس میرا جو آٹسٹنڈنگ لون ہے وہ 12.6 ملین ہو گیا اب دیکھیں نیکس ویک میں پھر مجھے تقریبا 5 لیک روپیز شارٹ ہے تو وہ میں آر ایف سے 5 لیک روپیز نکلواؤں گا تاکہ اپنا بیلنس پور پوزٹیف کیا جا سکے میرا بیلنس پوزٹیف ہو گیا اس کے بعد اب فورتھ ویک میں میرے پاس فنڈز جو اویلیبل ہیں وہ 43 ملین ہے اور جو میرا لون ہے وہ 13 ملین ہے تو میں تمام لون پے کروں گا ایکول مائنس 13 مان ٹبل سی اور ٹریپل اب دیکھیں میرا تمام لون پے ہو گیا اور لون پے کرنے کے بعد دی میرے پاس 30 ملین ملین اکاؤنٹ میں موجود ہے اور اسی طرح 43 میں میرے پاس سفیشن فنڈز موجود ہیں جس سے میں اپنا بجٹ مینج کر سکتا ہوں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کیش بجٹ کی مدد سے اپنی کیش دیفیشنسی کو کیسے دور کر سکتے ہیں آج تک اتنا ہی اللہ حافظ سکتا ہوں سکتا ہوں سکتا ہوں سکتا ہوں